بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک آن مائی یوٹیوب چینل آسف ٹیک پرو تو دوستو آج کی سوڈیم میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ایپ لاک سے آپ کی فوٹوز وغیرہ گرین ہو چکے ہیں یا کسی قسم کے حوالے سے کرپ ہو چکے ہیں دیٹا کرپ ہو چکا ہے تو اس کو آپ ریکور کیسے کر پائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ ایپ لاک کو اس کو آپ نے اوپن کرنا ہوگا وہاں سے جو بھی آپ کو پکچرز وغیرہ ہوں گی رہے ان کو ان ہائٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے ایپ لاک سے اپنی پکچرز کو ان ہائٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا وہ اپلیکیشن آپ نے پلے سٹور سے کونلوڈ کرنی نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے بھی میں اس پر ویڈیوز کافی زیادہ بنا چکا ہوں پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ نے اپ لاک پہ پلے سٹور پہ آنا ہے سرچ بار پہ یہاں پر جس ٹائپ کرنا ہے دیس ٹگر ٹھیک ہے دیس ٹگر آپ نے اپلیکیشن کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اس کو یہاں پر تمہارا ٹینٹ نہیں ہے تو ہم یہاں پر ری ٹرائی پہ جس کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹریفیس دیکھنے کو ملے گا اس اپلیکیشن کا تو آپ نے اس کو انسٹال کر کے اوپن کرنا ہوگا تمام طرح کی پرمیشن کو اللہ کر دینا ہے اگر آپ پورے طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فون سگین ہو جائے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ فون کو روٹ کرنا ہوگا لیکن میرے آئیڈیا کو سمجھے آپ نے فون کو بل کر بھی روٹ نہیں کرنا آپ نے سٹارٹ بیسک فوٹو سرچ پر ہی کلک کرنا ہے اور آپ کا جو پکچرز میں وہ آ جائیں گی یہاں پر ہم جب بیسک پر کلک کریں گے آپ کو روٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو جتنا بھی آپ کی فوٹوز میں لوگوز بغیرہ جو بھی ریلیٹ ہو چکا ہوگا یا جو موجود بھی ہوگا وہ یہاں پر آ جائے گا جو بھی فائلنگ کریپٹی بھی ہوں گی وہ بھی یہاں پر آپ کو دیکھ جائیں گی تو آپ نے ان کو سلیکٹ کر کے آپ ریکاور کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ریکاور کر کے آپ ان کو یہاں سے پرمنٹلی بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے سلیکٹ آل اور انٹ سلیکٹ یہاں پر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ریکاور کا والی اپشن پر جسٹ کلک کر دینا اور آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ آپ کے ممبائل میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنی تمام کی تمام پکچر جو کریپٹیٹ ہوں گے وہ آپ یہاں سے ریکاور کر پائیں گے اگر اس والے سے کوئی سا بھی کوسٹین آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دے چینل آسف ٹیک پرو کو سبسکرائب کر دے اور مجھے دے انجازت اسلام علیکم